بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کے تمام علاقوں کو سامنے رکھ کر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے جو کہ گندم سرسوں اور مونگ پر رپورٹ بنائی گئی ہے تاکہ زیادہ زیادہ آپ اسے فیدہ حاصل کر سکیں دوستو تمام مارکیٹیں آج بند ہو چکی ہیں عید کی وجہ سے لیکن کسان اپنی تھریشر پر کام جاری رکھے ہوئے انہوں نے جلدہ جلد زمین کو فارق کر کے اگلی فصل کی تیاری کرنی ہے ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے جتنی دیر بعد بجائی کریں گے اس میں گھوڑا مکھی کا حملہ زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس میں عوض بھی کم ہو جاتی ہے تقریباً دو بوری فی ایکڑ کے حساب سے لیکن اس کے ساتھ گرمی کا رجحان گرمی بھی بڑھ رہی ہے اس میں کپاس کی بجائی ضرور ہوگی لیکن گرمی کی وجہ سے یہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اور لوگ پھر واپس مونگ کی طرف آئیں گے اور اس کی بجائی کریں گے ناظرین آپ کو مونگ کے بارے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ نئے سیزن میں کھوڑ پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے جیسے مونگ کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے اگر یہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں تو ناظرین انڈیا میں مونگ کا ریٹ بہت زیادہ تیز رہا ہے جو اس ٹاکی دال ملر کو دینے کی بجائے انڈیا کی طرف نظریں گھمالی ہیں لیکن انڈیا خاطر خواہ کسی کو گھاس نہیں ڈال رہا سرسوں کی بات کریں ناظرین تو سرسوں کی بڑتی قیمتیں اس کی مین وجہ سویا بین ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے سویا بین پاکستان میں نہیں آرہا تو اس کی متبادل سرسوں نے جگہ لے لی ہے اور آئے روز ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ پانچ ہزار سا سو روپے سے جمپ لگا کے چھ ہزار چار سو روپے فی من اس وقت ریٹ ہو چکا ہے ناظرین پاکستان گندم میں خود کفیل رہا لیکن دو ہزار کس بائیس میں تیس فیصد گندم کی بجائی ہونے سے گندم اور آٹا میں بران پیدا ہو سکتا ہے اور اوپر سے ایوریج بہت زیادہ کم نظر آ رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ دس بوری سے بارہ بوری تک آست آ رہی ہے اس کی مین وجہ خاد پانی وقت پر نہ ملنا اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایوریج کم آئی ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح عمران خان کے دور میں روس کے ساتھ یہ مویدہ ہوا تھا گندم کا کہ ہم نے اتنے پرسنٹ گندم کا خریداری کرنا ہے اگر مجودہ حکومت اس پر عمل درامت کرتی ہے تو گندم کبھی بھی شاڑ نہیں ہوگی اور اس کی قیمتیں بھی مستقیم رہیں گی اللہ حافظ